جیسا کہ ہم نے لاسٹ اپسوڈ میں دیکھا سویان بدھی انسان سے پا لیتا ہے اس کی آدو جین آن اکیڈمی کے لئے نکل جاتا ہے اب آگے اگلے سینوں میں دکھایا جاتا ہے سویان جین آن اکیڈمی پہنچ چکا ہے ماں پر کچھ سٹوڈینٹس ہوتے ہیں ان سے ایلڈر سو کہتا ہے آو میں تمہیں کسی سے ملانا چاہتا ہوں ایلڈر سو سویان کی تار پسارا کرتا ہے پر سویان ماں پر ہوتا ہی نہیں وہ وہاں سے گائب ہوتا ہے کیونکہ وہ سوی شین اور جین کے ساتھ وہاں سے نکل چکا ہوتا ہے ابھی تینوں جین آن اکیڈے میں آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں جین سوی شین کا آت پکٹ کر بھولتی ہے چلو تو میرے ساتھ میں تمہیں کچھ ایک جگہ دیکھانا چاہتی ہوں یہاں پر سویان بھی اکیلا وہاں سے بولڈر سیکشن کے لئے نکل جاتا ہے سویان دیکھتا ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں نے کسی کو گھیر رکھا ہے تو سویان بھی وہاں پر چلا جاتا ہے اسے وہاں پر کوئی پل ریفیننگ کرتے ہوئا دیکھ جاتا ہے سویان پل کی ماں ایک سونگتے ہی سمجھ جاتا ہے یہ بیدر پل ہے جو پل ریفیننگ کر رہی ہوتی ہے اس لڑکی کا نام یہشن لان ہوتا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پل فرننس میں سے ایک گولی بھا نکل کر آتی ہے اور وہاں پل ریفیننگ سے آت میں لے لیتی ہے وہاں آپس میں لوگ کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں سینر سیسٹن ریفیننگ کی گولی بھرانے کی کرا دن پر دن اچھی ہوتے جا رہی ہے وہاں پر سویان کہتا ہے بہت اچھے پر ٹو بیڈ یہ سننے کے بعد کہنے لگتی ہے کون کہہ رہا ہے ٹو بیڈ وہاں سویان بیچ میں سے نکلتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے تم اس پر اچھی سے حق لگاتی ہیں اور تھوڑا ٹائم اور لیتی ہیں اس پل کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی وہاں میں سے گاز بھی انگل کے بھولنے لگتا ہے تم کون ہو تمہیں کسی نے بولڈر سیکشن میں دیکھا تک نہیں وہی پر یہ سننان کہنے لگتی ہے یہ بولڈر سیکشن ہے اور یہاں پر سے بولڈر سیکشن کی ممبر انٹر کر سکتے ہیں یہ سننان سویان کے پاس آگر کہتی ہے میں نے دیکھا کہ تم نے بولڈر سیکشن کی ڈریس نہیں پہن رکھی اور یہ رولز کے خلاف ہے تم کس ڈپارٹمنٹ سے ہو اس پر سویان کہتا ہے میں یہاں کسی کو ڈونڈنے آیا ہوں اس پر سننان کہتی ہے ڈونڈنے آئے ہو اگر تم یہاں کسی کو ڈونڈنے آئے ہو تو رولز کے اکورڈنگ تمہارے پاس کوئی گایڈ ہونا چاہیے اور کوئی تمہیں ارپاس گایڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب تم رولز کے اگنشٹ ہو اندر تو بلکل بھی نہیں آ سکتے پھر وہ اس سے پوچھتی ہے تم یہاں کسی ڈونڈ رہے ہو اس پر سویان جواب دے کے بعد سب لوگ سوکڈ رہ جاتے ہیں اس پر یہ سننان کہتی ہے تم سیکشن لیڈر سے ایسے ہی جمن کرے تب نہیں مل سکتے اچانک سویان کے پیچھے سے کوئی رسی سے عملہ کر دیتا ہے سویان لائٹننگ مومنٹ سے اسے بچ جاتا ہے اس کی اوپر سے ایک اور تلوار کا عملہ ہوتا ہے اسے ابھی سویان لائٹننگ مومنٹ کی وجہ سے ڈوج کر دیتا ہے وہ دونوں کوئی نہیں بلکی بوجیہ اور بھوہا ہوتے ہیں لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں لگتا ہے یہاں پر کوئی مسئبت کھڑی کرنے آیا ہے جیہاں سویان سے کہنے لگتی ہے تم دو سال سے گائب تھے اچھا ہے نا کہ تم اپنی رسپانسبلیٹیز سے بھاگتے ہو یہ شنلان سوچتے ہوئے کہتے ہیں تو اچھا یہ ہے سویان سیکشن کا لیڈر وہ تینوں اپنا کمپیٹیشن جاری رکھتے ہیں سویان انہوں نے کچھ موبز میں ہارا دیتا ہے سب لوگ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں ہم نے نہیں سویان جیہاں پر سب سے کہتی ہے آؤ اپنے لیڈر کا سواگت کرو اگلے سین میں ہمیں چارہ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دکھا ہوتے ہیں وہاں پر یہ شنلان بھی ہوتی ہے وہ ایک کپ میں سویان کو چاہ کر کے دے رہی ہوتی ہے میں نے آپ کو نہیں پیشن پایا مجھے اس کے لئے ماف کر دے اس پر سویان کہتا ہے جیسے لانگ اتنی چھوٹی عمر میں لیول فور کی پھیل بنا سکتی ہے مجھے ڈا رہا ہے کہ پوری اکیڈیمی میں کوئی نہیں ہوگا وہیں بھواؤ کہنے لگتا ہے بولڈر سیکشن کی پاور بہت زیادہ ہے انر اکیڈیمی میں اب کیبل ٹاپ ہفٹی میں ہی آدھ اسے چاہدہوں میں بنوارے ہیں اس پر سویان کہتا ہے تم دونوں نے بہت ہی اچھا کام کیا جی آٹ کے کہنے لگتا ہے تو ہمیں سا یہی سبد کہتے رہتے ہو بوہاو سویان سے پوچھنے لگتا ہے اب کیا تم کتنا رکنا چاہتے ہو سیکشن میں اس پر سویان کہنے لگتا ہے چادہ دن نہیں رکھوں گا میں کونٹیننٹ پر جاؤں گا وہاں پر مجھے جا کے ہیونلی فائر سرچ کرنی ہے جیسے اللہ نوی پر بیٹی سوچتی ہے ہیونلی فائر ایلڈر سے ملنے چاہ رہا ہوں اور اسے کیول دو جن ہی ہٹا سکتا ہے ایلڈر سوکن بولنے لگتا ہے اکیڈمی میں صرف ایک ہی دو جن ہے اور وہ اکیڈمی سے کئی سالوں سے گائب ہیں اس پر سویان کہنے لگتا ہے تو اگر یہ نہیں ہے تو دوسرا راستہ لینا ہوا ایلڈر سوکن کہنے لگتا ہے کون سا راستہ سویان کہتا ہے مجھے ایک اور طریقے کی ہیونلی فائر کو لینا ہوا وہی پر یہ سلنان دونوں کی چھپ کر باتیں سن رہی ہوتی ہے اس پر سویان کہتا ہے مجھے تمہاری جرورت ہے مجھے میرے فیملی کی پوزیشن کو پل ٹاور میں سیمت رکھنا ہے یہ سننے کے بعد سوکن بولنے لگتا ہے سویان کی طاقت پل ٹاور میں انٹر کرنے کے لئے کافی نہیں ہے کیبل ٹائر سیون کی پل بنانے والے ہی انٹر کر سکتے ہیں یہ سننے کے بعد اس سلنان کہنے لگتا ہے مجھے پتا ہے سویان لیول سیون کی پل نہیں بنا سکتا پر میں ان سے زیادہ ٹیلینٹڈ پرسن سے آدھ تک نہیں ملی اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو میں تمہیں ایولی پائر تک پہنچنے کا راستہ بتا دوں گی پل ٹاور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بہت سارے گریٹر ایلٹ کمیسٹ کو رکھا جاتا ہے اور وہاں پہ پہنچنا بہت ہی مشکل ہے سویان لیول سیون سے کہنے لگتا ہے مجھے نہیں پتا تمہاری فیملی کو ایلڈر کی پوزیشن منٹر کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا پر میں تمہاری مدد جرور کروں گا اگر تم مجھے ہیولی پائر کی جگہ بتا سکو اس ایلان کو سوکر بولنے لگتی ہے مجھے ایک اور میری فیملی نے بتایا تھا کہ ہیولی فائر پل ٹاور کے بھیتر ہے جس ان نکال ایلر پل ٹاور کی سمسیا کو ہم بعد میں دیکھیں آج کی اپسوڈ میں بس اتنائی